بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ میرے ہاتھ میں زونگ کا ایزی لوڈ کا موبائل ہے اس میں سے میں سٹار نو سو چون ساڈ ہیش لگاتا ہوں اور ایم وائی تری پیکج ایکٹیویٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کہ آپ زونگ کی لوڈ والی سم سے ایم وائی تری پیکج کیسے ایکٹیویٹ کریں گے اور اس میں آپ نمبر کیسے ڈائریکٹ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں نمبر میں نے یہاں سے لگا لیا اس کے بعد میں اس کو یہاں سے نیکسٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے پیکج تلاش کرنا ہے پانچ نمبر میں جانا ہے پانچ نمبر ایم وائی فائی فیملی شیئرنگ لکھا ہے آپ نے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں سے اوکے کریں گے تو آپ دو نمبر میں جائیں گے ایم وائی تری پیکج ایکٹیویٹ کریں گے دو ہزار والا جس میں آپ کو سو روپے کا کمیشن بھی دیا جائے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں پر یہ والا پیکج ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں کسٹومر کے نمبر پر یہ پیکج ایڈ کرنے کے بعد یو آر ایڈنگ ایم وائی تری ایم شیئرنگ سور پہ کمیشن وغیرہ وغیرہ اس نمبر پر لگانا چاہیں تو آپ ایک سے ریپلائی کریں تو آپ کا پیکج ایکٹیویٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں سے میں ایکٹیویٹ کرتا ہوں پیکج اس کے بعد یہاں پر ایس ایم ایس آئے گا کہ بھائی آپ کا پیکج سکسیسفلی ایکٹیویٹ ہو چکا ہے ایڈ کریں گے دوستوں کیسے ایڈ کریں گے یہ بھی طریقے کار مکمل آپ کو بتاؤں گا نمبر ایڈ نہیں کر پائیں گے آپ لوڈ والی سم سے آپ یہ مس سمجھئے گا کہ لوڈ والی سم سے نمبر ایڈ ہوں گے نمبر اگر آپ نے ایڈ کرنے ہیں تو آپ کسٹومر کا موبائل پکڑیں گے اور کسٹومر کے موبائل سے آپ نے ایک اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے وہ اپلیکیشن کون سی ہے دوستوں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں پیکیج کا میسیج آ چکا ہے سکسیسفلی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستوں یہاں سے دیکھیں می3 پیکیج ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اب میں کیا کرتا ہوں پلی سٹور سے جا کر مائے زونگ اپلیکیشن کو انسٹال کرتا ہوں آپ کے سامنے ہوگا دیکھیں دوستوں مائے زونگ اپلیکیشن کو میں انسٹال کروں گا پلی سٹور سے اور وہ اپلیکیشن جیسے انسٹال ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کا کوئی بھی پارڈ اسکپ نہیں کرنا ہے اگر آپ نے سیکھنا ہے کہ بھئی می3 پیکیج کیسے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور اس میں نمبر کیسے ایڈ ہوتے ہیں سارا طریقے کار میں آپ کو سکھاؤں گا یہ دیکھیں دوستو یہاں پر میں ٹائپ کرتا ہوں مائے زونگ جیسے آپ مائے زونگ یہاں پر انسٹال کریں گے اس کے بعد جو طریقے کار ہوگا وہ آپ نے فیکنا ہے کہ بھئی نمبر کیسے ایڈ ہوتے ہیں اس می3 میں آپ ٹوٹل تین نمبر چوز کر سکتے ہیں مطلب ایک وہ جس میں آپ نے پیکیج ایکٹیویٹ کروایا ہے دو آپ نئے نمبر ایڈ کر سکتے ہیں مطلب ٹوٹل تین نمبر یوز ہوں گے تین نمبر ٹوٹل یوز کریں گے اس پیکیج کو ٹھیک ہے دوستو یہاں پر دیکھیں مائے زونگ اپلیکیشن انسٹال ہو رہی ہے جب تک یہ اپلیکیشن انسٹال ہو جائے پوسی والے میں اس ویڈیو کو سٹوپ کر لوں اس کو سٹوپ کرنے کے بعد میں دوبارہ حاضر ہوں گا دوستو اور آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ بھائی آپ کیسے اس می3 پیکیج میں نمبر کو ایڈ کر سکتے ہیں دوستو بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ ایکیوریٹ طریقہ آپ کو بتاؤں گا کافی سارے دوستوں کے کمنٹ سارے تھے کہ بھائی ایم وائی 3 پیکیج کیسے لگتا ہے اور اس میں نمبر کیسے ایڈ ہوتے ہیں مکمل طریقہ میں نے آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر سکھانا ہے دوستو تو آپ نے ویڈیو کا کوئی بھی پارڈسکپ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر دیکھیں کامیابی سے مائے زونگ اپلیکیشن انسٹال ہو رہی ہے تو یہاں سے جسے انسٹال ہو جائے گی اس کے بعد میں اس اپلیکیشن کو اوپن کروں گا اوپن کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو کچھ سیٹنگز کرنی ہوگی سیٹنگز کون سی ہے وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہے ضروری سیٹنگ ہوتی ہے اس سیٹنگ کو اگر آپ نہیں کر پائیں گے تو آپ مائے زونگ اپلیکیشن کو ایکسس نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے دوستو یہاں سے میں مائے زونگ اپلیکیشن کو انسٹال کر لیتا ہوں انسٹال ہو چکی ہے سکسسفولی میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں جیسے اس کو اوپن کروں گا کچھ سیٹنگ ہوگی وہ سیٹنگ کرنے کے بعد یہاں پر کونٹینیو پر کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ نے وہ موبال نمبر دینا ہے جس نمبر میں آپ نے پیکج لگوایا ہے تو میں نے اس نمبر میں پیکج لگایا ہے اور یہ سم اسی موبال کے اندر ڈلی ہوئی ہے تو میں یہاں سے اس اپلیکیشن کو سکسسفولی اوپن کر لیتا ہوں جیسے ہی میں اس کو اوپن کروں گا تو اس کے اندر آپ کو آپشن کہاں ملے گا نمبر ایڈ کرنے کا وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے آپ نے ویڈیو کو صرف اسکرپ نہیں کرنا ہے نہ ہی آپ نے ویڈیو کو ہٹانا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں اس اپلیکیشن کو نمبر لگا کے اوپن کر لیتا ہوں جیسے اس اپلیکیشن کو اوپن کروں گا تو آپ کے سامنے انٹرفیس جو آئے گا وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا یہ دیکھیں سکسسفولی مائزونگ اپلیکیشن لاغن کرنے کی کوشش کرتا ہوں مائزونگ اپلیکیشن تھوڑا مسئلہ کر رہی ہی ہے کیونکہ آلڈی اس نمبر پر اکاؤنٹ بنا ہوا تھا تو میں نے اس اکاؤنٹ کو ڈلیٹ کر کے دوبارہ اکاؤنٹ کو میں نے ری اوپن کر لیا ہے اب دیکھیں یہ آگیا یہ ایم وائی تری لکھا ہے یہ آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے جیسے یہاں پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں دو کالم آپ کے سامنے آگئے ہیں آپ نے ایک کالم میں ایک نمبر لگانا ہے دوسرے والے نیچے والے کالم میں آپ نے دوسرا نمبر لگانا ہے یاد رہے آپ نے نمبر یہاں پر دیکھ کے لگانا ہے کیونکہ نمبر بعد میں نہ ایڈٹ ہوگا نہ ہی نیا نمبر ڈلے گا جو بھی نمبر ڈلے گا وہ ایک ہی بار ڈلے گا اور پیکج جب تک ختم نہیں ہوتا ہے تب تک آپ نے یہی نمبر ایک یہاں پر استعمال کرنا ہے جب آپ کا پیکج ختم ہو جائے گا آپ نئے پیکج لگائیں گے تو آپ نئے نمبر ایڈ کر پائیں گے پھر یہ نمبر خود ہٹ جائیں گے جب تک آپ کا یہ پیکج ہوگا تب تک آپ کی یہی نمبر چلیں گے آپ نمبر کو ڈلیٹ بھی کر دیں گے اس کے بعد پھر یہ کالم خالی رہے گا آپ کوئی بھی نمبر ایڈ نہیں کر پائیں گے یہی نمبر ہوں گے جو آپ نے یہ ملائے ہیں اگر آپ نمبر کو ڈیلیٹ کرتے ہیں دوبارہ آپ پرانی نمبر کو ایڈ کرنا چاہیں تو بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نمبر آپ ایک ہی مرتبہ ایڈ کر سکتے ہیں پھر صحیح ہو غلط ہو وہی ہوگا نہ ایڈٹ ہوگا نہ دوبارہ وہی نمبر ڈالے گا بس یہ نمبر میں نے ڈال دیا اب یہ مجھے ہنڈریٹ پرسنٹ ایکیو ریٹ ڈائل کرنا ہے اگر میں اس کو غلط ملاؤں گا تو پھر دوبارہ کوشش کروں گا کہ اس کو ایڈٹ کرلوں تو ایڈٹ بھی نہیں کر پاؤں گا اور میں چاہوں دوسرا نمبر ایڈ کروں تو دوسرا بھی نہیں کر پاؤں گا نمبر یہی ہوگا جو ایک مرتبہ لگ گیا جب تک آپ کا پیکج چلتا رہے گا نمبر یہی ہوگا نمبر نہ چینج ہوگا نہ موڈی فائیڈ ہوگا تو دوستو نمبر آپ نے دیکھ کے لگنا یہ دیکھیں دونوں نمبر میں لگا دی اب سامنے والے بندے کے پاس بھی میسج چلا جائے گا کہ آپ کو فیملی شیئرنگ پیکج میں ایڈ کر دیا گیا ہے پھر جیسے اس کو آپ ریمونگ کریں گے تو اس کے پاس پھر بھی نوٹیفکیشن جائے گا کہ آپ کو ریمونگ کر دیا گیا ہے دوستو